رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے فقیر اور ہمارے دوسرے بھائی شے افراد جیسے ہی پائن میں حادثے کی اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پر پہنچے پولیس کے پرمیشن کے ساتھ آ کر یہاں پر اچھی طرح سے ہم نے حضرت کے روزے کی زیارت کی حضرت کے پائن میں اچھی طرح سے جائزہ لیا اطراف و اکناف دیکھا گیا پھر وہیں حضرت کے پائن کے خریب میں جو جماعت خانہ ہے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے جائزہ لیا دیکھا وہاں پر جو جو علماریاں ہیں اور خران شریف رکھے گئے ریکس جو ہیں ان ریکس میں الحمدللہ اللہ تعالی نے جس طرح سے حکم فرمایا ہے کہ اللہ خود اپنے کلام کا حافظ و ناصر ہے اسی طرح یہاں پر اللہ کے کلام کو جو علماریوں میں ہیں ریکوں میں ہیں ویسے ہی محفوظ ہیں الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم تمام یہاں پر جو پائن سے تھوڑی دوری پر جو جماعت خانہ ہے وہاں پر آئے جیسے ہی گیٹ کے اندر ہم داخل ہوئے ایک طرف گیٹ کی سیدھی جانے داخل ہونے کی سیدھی جانے تھوڑے سے وہاں پر جلے ہوئے کاغذات ہم کو نظر آئے وہ اللہ والم بھی سواب کہ وہ کیا جلایا گیا ہے اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑے اور یہاں پر رکھی ہوئے علماری چھوٹی بڑی علماریوں کا جائزہ لیا اطراف و اکناف کا یہاں پر جائزہ لیا اچھی طرح سے دیکھا گیا تو الحمدللہ اس میں رکھی گئی تمام تر مقدس کتابیں قرآن شریف جو ہے محفوظ ہیں آپ تمام حضرات اتمنان سے اللہ ہاتھ و پرکو تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ ہاتھ و پرکو تعالیٰ کا شکر بجالائیں حالات کو سنگین نہ بنائیں پریشان مت ہو پائن شریف میں جو ہے کسی خسم کی بھی اس طرح کی گستاخی نہیں کی گئی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے آپ تمام حضرات سے فخیر سید میرا مجاہد پولیس کے ساتھ اور ہمارے یہ جو برادران یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ڈپارمنٹ کے پولیس والے بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے نگرانی میں جو ہے ان کے پرمیشن کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے جائزہ لیا الحمدللہ حالات بڑے اتمنان کے ساتھ گزر رہے ہیں کسی خسم کا بھی پریشانی کا ٹینشن کا معاملہ نہیں ہے آپ تمام حضرات کل کا دن صبح اٹھ کر ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے اس قسم سے یہ کہہ کر یہ سوچ سمجھ کر پائن کو آنے کا ارادہ نہ کریں آپ جیسے بھی یہاں پر آئیں گے لاکڈون میں ویسے بھی تو گھر سے باہر نکلنا ممنوع خرار دیا گیا ہے آپ تمام حضرات حکومت کی بتائی ہوئے باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس مقدس ماہ سیام میں ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہوئے زندگانی گزارنے کے توفیق حطا فرمائے واخر و داوانان الحمدللہ رب العالمین